بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیور ساریسز میں جا سکے اور ملک حکوم کی خدمت کر سکے اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا عامل ایک ٹاپک بیروکرسی اور اس میں اصلاحات کے حوالے سے ہم ایک ٹاپک آپ سے اب ڈسکس کریں گے موجودہ اکمران عمران خان صاحب کا بھی اکوم سے وعدہ تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں بیروکرسی میں اصلاحات کروں گا تو اس اصلاحات کے حوالے سے ان کی کیا پر پامس رہی اب تک اس پر بھی ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے اس سے پہلے ہم آپ سے ڈاکٹر عشد حسین صاحب جو خان صاحب کی مشہیر ہے برائے ریپانز این ایسٹریٹی مومنٹ تو ان کے حوالے سے بھی توڑی سی ان کے جو بک ہے گورننگ ڈا انگورنیبل اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ بات کریں گے انشاءاللہ نوجوانوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ڈاکٹر عشد حسین صاحب اپنے کتاب میں انہوں نے جو پاکستان کی ایکنومک اور بیروکرسی کے حوالے سے جو ہسٹری ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے پاس نہ کوئی اندسٹیٹی نہ کوئی اینی ادھر پولیٹیکل میرے پرائینشل میرے تھا جس کی وجہ سے پاکستان پراغرس کر سکتا تھا پاکستان کے پاس ایک بہترین سیول سروسیت موجود تھی تو پاکستان نے کچھ انسٹیوشن کا بنیاد رکھا جس میں سب سے پہلی جو انسٹیوشن تھی وہ پاکستان انڈیسٹریل ڈیولپن کوپوریشن تھا پی آئی ڈی سی پی آئی ڈی سی نے پورے ملک میں کارخانے لگائے اور جو پرائیویر سیکٹر سے لوگ تھے ان کو کارخانے حوالہ کیے اور انہوں نے گورنمنٹ ان کو لون دیتی تھی اور وہ کارخانے چلاتے تھے اور پورے ملک میں انہوں نے ان کارخانوں کو ایکسپینڈ کیا اس کے بعد جو دوسری جو پاکستان کی ایک بڑی انسٹیوشن تھی اس ٹائم کی وہ تھی پلاننگ کمیشن پلاننگ کمیشن was one of the most best performing institution of پاکستان اس وقت جو پلاننگ کمیشن میں جو لوگ تھے وہ انتہائی قابل ترین لوگ تھے ان کا جو چیرمن ہوتا تھا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا تھا اور جو ڈیپٹی چیرمن ہوتا تو انتہائی قابل لوگوں کو لیتے تھے تو ان لوگوں نے جو پلاننگ کی جو اس وقت ڈیوالپنٹ ہوئی پاکستان میں تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور پاکستان کی ڈیوالپنٹ کو افزورب کرتے تھے اور اپنے ملک میں وہ اپلیمنٹ کر رہا تھے اس کے بعد ایک اور ادارہ تھا اگریکورچر ڈیوالپنٹ کواپوریشن پاکستان کی وجود کے بعد 30 ملین لوگوں کو ہم ویٹ پروائیڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو کانا پروائیڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان 20 ملین ٹن سے زیادہ پیداوار کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے اور ہم پوری اپنی استطاع سے زیادہ ہم پیدا کر رہے ہیں تو یہ کیا وجہ تھی اگریکورچر ڈیوالپنٹ کواپوریشن تھی وہ ڈیپارٹمنٹ جنہوں نے اگریکورچر میں ریپانس کی اور جس کی وجہ سے جو آج ہمارے پاس سسٹم ہے وہ سب ان کا دیا ہوا سسٹم ہے اگریکورچر ڈیوالپنٹ کواپوریشن کا جو ٹیوبیل ہے جو میکسی پاکس سیڈ ہے ایری رائز سے پرٹلائزر ہو گئے میکنائزیشن ہو گئے یہ سب اگریکورچر ڈیوالپنٹ کواپوریشن کی کریٹ کریٹ پر جاتا ہے اس کے بعد وابڈا تھی وابڈا بھی ایک بیسٹ انسٹیوشن تھی اس ٹائم کی جس نے دنیا کے سب سے بڑھ ریزروائیور بنایا دو بڑھے ڈیم بنائے لنک کینال بنائی اس کے علاوہ جو بیراجز سے بیراجز بنائے تو وابڈا کے جو اس وقت ایکسپورٹ تھے جو انجینئر تھے وارڈ بینک نے ان کو ہائر کیا ان کو بتایا کہ آپ آئے اور اپنی ایکسپورٹیز پوری دنیا میں پہلائے تو پاکستان اس کے علاوہ پی آئیے پی آئیے بھی ایک ٹاپ پرپارمنگ ایسٹیوشن تھا جو پارن لوگ ہوتے تھے وہ پریپرٹ کرتے تھے پی آئیے میں جانا اور پی آئیے نے سنگپورٹ ایرلائنز ایمارت اور جارڈن رائل جارڈن یہ تین ایرلائن جو تھی یہ پی آئیے نے بنائی تھی تو یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے پاکستان آگے آ رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا اور اس کے باوجود انیس سو سیمتالیس سے لے کر انیس سو نبے تک پاکستان کے پاس کوئی انڈیس پانیلشن میز نہیں تھے اس کے علاوہ بٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی تھی بینکس اور انڈسٹری کی اس کا بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا تھا پینس ساٹھ کی جنگ بھی اس وقت میں لڑی گئی تھی اکتر میں پاکستان بھی ٹوٹا تھا لیکن زیہ صاحب جو تھے ان کی وجہ سے جو افغان کلیشن کلچر اور ڈرگ کلچر پاکستان میں آئے تھا جو انہوں نے افغانستان میں جنگ چلی رہی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان was امانگ دا ٹین بیس پرپارمی کارٹریز پاکستان کی جو جیڈی پی گروہ تھی وہ سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ تھی کامپیرنٹو انڈیا انڈیا کی جو گروہ تری جیڈی پی جو تھی تری پوائنٹری پرسنٹ تھی اور پاکستان میں جو پورٹی تھی غربت کی شرح تھی وہ گٹ رہی تھی انڈیا میں اس میں عذاب آ رہا تھا تو یہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا تو یہ وہ سیول سرویسیز تھی پاکستان کی سب سے بہترین سیول سرویسیز تھی اور وہ لوگ جو قابل ترین لوگ ہوتے تھے برائیٹسٹ ہوتے تھے وہ سیول سرویسیز میں آتے تھے لیکن بدقسمت ہی سے 1983 میں کچھ غلط پیسلے کیے گئے جس کی وجہ جو بنیاد بنا پاکستان میں بیروکریسی کی بگاڑ کا 1983 میں سی ایس پی کیڈر کو ختم کیا گیا جو کانسٹیوشن گارنٹی ہوتی تھی سیول سرویسیز کے پاس وہ ختم کر دی گئی تھی تو جس کی وجہ سے ایک نوجوان جو برائیٹ برائیٹ پیوچر والے ایک نوجوان ہوتا تھا وہ پریپرڈ کرتا تھا کہ وہ سیول سرویسیز میں آئے تو انہوں نے سیول سرویسیز میں آنا چھوڑ دیا کیونکہ دن ہاتھوں پہلے سے ان کی کم تھی لیکن ایک ان کو کانسٹیوشن گارنٹی جوپ سٹسپیکشن ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ سیول سرویسیز میں آتے تھے تو یہ رہا پرام 1947 تو 1990 پاکستان کی جو بیروکریسی تھی ون آب دو ٹاپ پر پارمی بیروکریسی ان دو ورڈ پر اس کے بعد 1990 میں جب پولٹیکل گورنمنٹ آئی تو پاکستان میں پہلی رفعہ یہ ہوا کہ جو ٹاپ پوزیشن ہوتی تھی جو چیپ سیکرٹری ہوتا تھا آئی جی ہوتا تھا اس کے علاوہ جو سیکرٹریز آب دو ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے تو ان کے تبادلے ہونا شروع ہو گئے جو بھی گورنمنٹ آتی تھی تو وہ اپنے لوگوں کو لگا دیتے تھے جو ان کے لائل ہوتے تھے اس کے بعد جو دوسری گورنمنٹ آتی تھی تو پچھلے گورنمنٹ کی جو لائلسٹ ہوتے تھے ان کو نکال لیتے تھے اور اپنے لائل لوگوں کو لے کر آتے تھے تو اس وجہ سے جو ٹاپ پوزیشن کے لیے آپ کو ایک پارٹی کا لائل ہونا پڑتا تھا تو اس وجہ سے بیروکریسی میں ایک بڑی بگار پیدا ہو گئی تو چل دے چل دے یہ معاملہ تقریباً وہ لیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1990 تک پاکستان نے اچھی ترقی کی اور اچھی جیڈی پی کروڈ کے ساتھ ہم جا رہے تھے لیکن بدقسمتی سے جو مومنٹم بنا ہوا تھا تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس کے بعد مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس مومنٹم کو ختم کیا اور 2015 تک پاکستان ورس سیچویشن میں آ گیا اب 2018 میں الیکشن ہو گئے خان صاحب کی گورنمنٹ بن گئی خان صاحب نے بھی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک بہتر بیروکریسی دوں گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہی اجسیت حسین صاحب جو ان کی جو ایکسپرٹ ٹیس پیل کے ان کو اپنا مشکل لگایا تقریباً دو سال انہوں نے محدد کی اور انہوں نے ایک ریپارمز ایجنڈا تیار کیا ہے جو خان صاحب کی ٹیبل پر ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا موجودہ وقت میں جو سب سے بڑی مسئلہ اس بیروکریسی میں تو جو کام کرتے ہیں اور جو کام نہیں کرتے ہیں وہ دونوں برابر ہیں ان کی ایک ٹائم پر جب ایک بندے کی دو بندوں کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو جو پرپام کر رہا ہے وہ اور جو پرپام نہیں کر رہا ان کی ایک ٹائم پر پر پروموشن ہوتی ہے ایک جیسی تنخواہ ہوتی ہے ایک جیسے مرات لیتے ہیں تو جو نوجوان جو چاہتا ہے کہ کام کرے جب وہ اپنی کلیگ کو دیکھتا ہے تو وہ بھی تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہر اس کی اور میری تو ایک جیسی تنخواہ ہے ایک جیسے مرات ہے تو میں کیوں کام کروں تو اس وجہ سے وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں تو اور اس کے علاوہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس نظام میں بھی خامیہ ہے تو خان صاحب نے ایک ریپارمز پروگرام تیار کیا ہے جس پر انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا تو انہوں نے اس کے علاوہ جو ایکزام جو جس طریقے سے لیا جاتا ہے اس میں وہ ریپارمز کرنے کو کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ بندے آتے ہیں جو کتابیں کیوڑے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو معاشرے میں مو کیسے کرنا ہے لوگوں سے ڈیرنگ کیسے کرنی ہے وہ طریقہ ان کو نہیں آتا تو اس کے لیے خان صاحب سی ایس ایس کی جو سسٹم ہے جو اس طریقے سے وہ آتے ہیں تو اس کو بھی چینج کر رہے ہیں تو اب آپ کے لیے اپنے جوانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو کتابی کیوڑا ہونا پڑے گا تو اس حوالے سے اب جو بیروکریسی میں ہائرنگ ہوگی اور جو بیروکریسی میں ٹرانسپر پوسٹنگ ہوگی پرموشن ہوگی تو اندہ بیس آپ پرپامنس ہوگی اگر آپ پرپام کر رہے ہیں آپ بہتر پرپام کر رہے ہیں تو آپ کو پرموشن بھی دی جائے گی اور آپ آگے بھی جائے سکے ہیں اب وہ کام نہیں چلے گا کہ اب آپ اکیس گریڈ تک ایک محکم میں رہیں گے اور اکیس گریڈ تک چلے جائیں گے لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا کام کیا ہے اس کے علاوہ وہ اس پیلڈ میں اس نوجوان کو برتی کیا جائے گا جس پیلڈ میں وہ اسپورٹ ہو جس میں اس کے اسپیرنس ہو پر ایزمپل ایک بندہ فورن سرویسز میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو انٹرنیشنل لائے آئی آر وغیرہ وہ پڑھنے لازمی ہوں گے اس کے علاوہ جو شخص ہیلت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہیلت کی ایڈوکیشن ضروری ہوگی اور اس کے علاوہ جو شخص انجنیرنگ سائٹ پر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انجنیرنگ کی ڈگری ضروری ہوگی تو یہ جو ریپارم سے یہ آ رہے ہیں اور وہ بندہ اس ڈپارٹمنٹ پر پرپرپرام کرے گا جس میں وہ ایکسپیرینس رکھتا ہو اور انشاءاللہ خان صاحب کی کوشش ہے کہ بیروکریسی میں ریپارمز کریں انشاءاللہ اس ریپارمز سے پاکستان میں بہتر ہی آئے گی اور جو بیروکریسی جو تباہ کر دی گئی تھی پچھلی گورنمنٹ نے انشاءاللہ وہ ابر کر سامنے آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کے والسلام